موسیقی رمضان المبارک میں کرونا وائرس کے تناظر میں ایسو پیس کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے گا ٹریڈ جونین ٹی ایم اے کا عملہ اور زلہ مشینری ملکر ایسو پیس پر عمل درامت کرا سکتی ہے گراف روشی اور چیزوں کی بلیک کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے زلہ ہنگوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لئے بھی غیر معمول اقدمات کیے جائیں گے ٹریڈ جونین اور ٹی ایم اے کے عملے کے ساتھ ساتھ پولیس انگامی طور پر اپنی ڈیوٹی انجام دے گی ان خیالات کے ہزار ڈی ایسو پی سیٹی عرفان خان نے جمعے کے روز اپنے آفس میں ٹریڈ جونین اور ٹی ایم اے کے عملے کے مشترک کا اجلاس سے خطاب کرتی ہوئے کہا اجلاس میں ٹی ایم اے ہنگو تحصیل مونسپل افیسر ہنگو فریاد خان ٹی ایم اے کے دیگر عملے ٹریڈ جونین کے صدر زفر اقبال اور ٹریڈ جونین کے دیگر رہنماؤں نے شرکت کی اس موقع پر رمضان المبارک کے لئے تیاریوں پر دونوں ٹی ایم اے کے عملے اور ٹریڈ جونین سے مشابرت کی گئی اجلاس سے خطاب کرتی ہوئے ڈی ایس پی سیٹی عرفان خان نے کہا انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کی غرمت اور تقدس کو بحال رکھنا ہم سب کی اقلاقی سماجی اور مذہبی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ اس بار کرونا وائرس کے تناظر میں رمضان المبارک میں ہم سب کو زیادہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ شہر میں صفائی سترائی کا عمل بھی برقرار رہے دکانوں کے لیے جو اوقات مقرر کیے گئے ان اوقات کے مطابق دکانوں کو کھولا اور بند کیا جائے دکانداروں پر غیر معمولی رش نہ بنایا جائے انہوں نے کہا کہ ٹی ایم اے کا عملہ ٹریل جونین کے شانہ بشانہ رمضان میں اپنے پرائز انجام دے گا جبکہ پولیس کے جوان سیکیورٹی کی ذمہ داریاں نبھائیں گے اس موقع پر ڈی ایس پی سیٹی ارفان خان نے مزید کہا کہ رمضان المبارک میں کسی کو بھی زخیرہ اندوزی اور بلیک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی زیادہ قیمت پر اشیائی کردنوش کی فروغ پر خاموشی اختیار کی جائے گی انہوں نے ٹریل جونین پر زور دیا کہ وہ اپنے دکانداروں کو ایس او پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے تیار کریں اس موقع پر ٹریل جونین کے صدر زفر اقبال نے کہا کہ ہنگو کے تاجروں نے ہمیشہ ظلہ انتظامیہ کے ساتھ تاون کیا ہے اور اب جبکہ کرونا وائرس کی وبا خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے تو ایسے میں تمام دکاندار اور تاجر برادری ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اور نہ صرف وہ خود ماس کا استعمال کرے گی بلکہ سماجی فاصلے کے نظریے کو بھی یقینی بنائے گی اس موقع پر ٹی ایم او فرہاد خان نے کہا کہ ٹی ایم اے کا عملہ ہنگامی بنیادوں پر تمام اقدمات کو یقینی بنائے گا اور خاص طور پر شہر میں صفائی ستھرائی کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا رپورٹ کریں ہمارے رپورٹر نور شریف زور نیوز مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں www.zornews.tv دیکھتے رہیں زور نیوز